صحابی رسول کہتے ہیں علی علی کہہ کر ہم مومن اور منافق میں پہچان کرتے تھے تو اب میں یہ نعرہ نہ لگا دوں میں یہ نعرہ نہ لگا دوں سنو یہ نعرہ رافضیت نہیں ہے میں نعرہ نہ لگاتا ہوں جواب آپ دیجئے گا ابو سعید کہتے ہیں مومن کی پہچان ہے وہ علی علی کہتا ہے اس لیے آپ کو بھی کہتا ہوں بیٹھو تو علی کہو اٹھو تو علی کہو لیٹھو تو علی کہو کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا علی سے محبات صرف مومن کرے گا منافق علی سے محبات نہیں کر سکتا نعرہ حیدری یاری 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 سعید کہتے ہیں علی علی لگانا یہ صحابہ کی سنت ہے علی علی کہنا یہ صحابہ کی سنت ہے لوگ عدیث بیان کرتے تو کہتے ہیں حضرت علی میں کہتا ہوں جب کہو تو مولا علی کہو مولا علی کہو تقریر میں بار بار تقرار میں ہو جاتا ہے لیکن جب بھی کہو تو کیا کہو کیوں حضور نے کہے اور بڑے احتمام سے کہے اور یوں ہی نہیں کہے جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو حضور منظر ایسا پس منظر ہوتا ہے حضور حج سے آ رہے تھے توجہ آپ کی حج سے آ رہے تھے یہ حسین کے بابا ہیں ابھی تو مجھے دو تن پہ اور کہنا ہے حج سے آ رہے تھے حسین کے بابا ہیں یمنیوں نے کہا علی ایسے علی ایسے حضور سے شکایت کی آقا جلال میں آگئے کسی کی بھی شکایت کی تو حضور نے ہاں کہہ کر سنا ان کی اصلاح کی لیکن جب علی کی شکایت آئی تو حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے ایک حوث تھا جس کو غدیر خم کہتے ہیں ایک مقام تھا وہاں پر حضور نے کا منبر لگاؤ توجہ کریں آپ سوکتے ہوں گے یار اتنی دیر تھی علی علی کر رہا ہے کہیں آپ کا وقت تو تو نہیں برباد ہو رہا ہے نہیں ارے میرے آقا فرماتے علی کا ذکر عبادت ہے علی کے لئے منبر لگا کر علی کا ذکر کرنا بھی عبادت حضور نے یوں نہیں کیا شکایت آئی ڈاٹ کر کہہ دیا چلو علی ایسے ہیں نہیں فرمائے منبر لگاؤں منبر لگایا گیا حضور کے لئے منبر آقا منبر پر چھڑے فرمائے میں کون ہوں آقا نے صحابت مجھے میں کون ہوں کہا حضور آپ تو اللہ کے رسول ہیں فرمائے آپ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں تمہارا مولا نہیں ہوں سب نے کہا حضور آپ ہماری جان کے مالک ہمارے مال کے مالک آپ ہی تو حضور مالک آپ ہی مالک یا کہا آپ ہی مولا ہے یا رسول اللہ مخلوق میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو مالک کو مولا ہو پھر میرے آقا نے کہا علی کہاں ہے علی پہلوں میں بیٹھے تھے آقا نے کہا علی ادھر آؤ اور علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر فرمایا من کنتو مولا ہوں فعلی جن مولا فعلی جن مولا میں جن مولا ہوں علی بھی اس اس کا مولا ہے اور پھر ہاں دفا دیے اللہ جو علی کو مولا مانے تو اس کا مولا ہو جو علی کو مولا نہیں مانے تو اس کا مولا نہ ہو جو علی کو مولا نہ مانے اسے جہنم کا اندن بنا دے مولا کا مطلب کیا آقا فرماتے ہیں علی قیامت تک علی قیامت تک تمام مومنین کا مولا ہے اور مولا کا ایک مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا رسول کہہ رہے ہیں علی قیامت تک مومنین کی مدد کرنے والے ہیں اسی لئے جب مصیبت آتی ہے تو یا علی یا علی کہتے ہیں خدا ہماری مصیبت کو دور فرما دیتا ہے خدا ہوتا ہے موسیقی